کانگریس کے ورشت نیتا سلمان خرشید نے کہا ہے کہ دلی ہنسا معاملے میں کہیں کہیں سرکار سے چوک ہوئی ہے اس کے پیچھے کسی بھی کسی کی شرارت ہے اور سازش کے تحت ہنسا پھیلائی گئی سمس سمباتتہ شمس تبریز نے سلمان خرشید سے خاص باچیر کی کانگریسی لیڈر سلمان خرشید ہمارے ساتھ ہیں جو دنگا پروہاوی شہتروں کا دورہ کر رہے ہیں لوگوں سے مل رہے ہیں ان کا حال چال جان رہے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں سر جس طرح کا آپ نے پورے علاقے میں دیکھا ہے کیا لگتا ہے دنگا جو ہوا ہنسا جو ہوا پوری نورتش دلی میں کیا یہ سسٹم فیلیر کا نتیجہ ہے یا پہلے سے کوئی سنیوجت پلاننگ رکھتی ہے دیکھئے اس میں جو بھی شخص یہاں کا نہ ہو وہ انگلی رکھ کر یہ بتا دے کہ ایسا یہاں ہوا ہوگا وہ تو سمب نہیں ہے لیکن جو حالات ہیں اس وقت اور ظاہر ہے ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت کیا حالات ہوں گے اس کا جائزہ لینے پر ایک بات بڑی بڑی سپشت ہے کہ کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں کس کی شرارت ہے کیسے دنگے کی پلاننگ کی گئی ہے کہیں نہ کہیں کتاہی اور کمی پولیس کی ضرور ہے کیونکہ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ دنگا فساد کہیں بھی کوئی شروع کر سکتا ہے لیکن اگر تدکال وہاں فوراں پولیس وہاں پہنچ جائے اور پولیس صاف ذہن سے اس کو روکنے کی کوشش کرے تو ایک گھنٹے دو گھنٹے میں وہ دنگا روک سکتا ہے یہ پولیس والے ایسا کہتے ہیں آپ کسی پرانے انوبہ بھی پولیس والے سے پوچھ لیں تو وہ یہ کہے گا کہ اگر پولیس چاہتی ہے اور پولیس کا صحیح رویہ ہوتا ہے تو دو گھنٹے کے اندر آپ کسی بھی دنگے کو روک سکتے ہیں تمام طرح کے سوال ہیں اٹھتے جا رہے ہیں اور ایک کے بعد ایک جب ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں اس پر بھی کئی طرح کے سوال ہو رہے ہیں جاش میں پتا چلے گا کہ آخر اس ننگوں کے پیچھے ماظرہ کیا تھا دلیس شمس تبریز سہارا سمجھ